موسیقی 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 لکھ کر اچھا بیٹا آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے فیچرز آف ایس ایس ایم سب سے پہلے تمہیں پتا ہونا چاہیے سمپل ہارمونک موشن کیا وہ ہم نے بریفری ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہماری فیچرز ایس ایس ایم کیا ہوتی ہے ایس ایم بیٹا ہوتی ہے ایک بلکل فیچرز آف ایس ایس ایم کے اوپر ایک دیفنیشن لکھے ہوگی جس میں لکھا ہوگا سمپل ہارمونک موشن is that motion in which the net force is directly proportioned to its displacement and is directly towards the main position بیٹا جو اس کے فیچرز ہیں فیچرز کا مطلب ہوتا ہے اس کی جو خوبی ہیں جو اس کی main points ہیں ہم نے maximum ڈسکس کر لی ہوں بس ہم نے اس کو ایک دو دفعہ go through کرنا ہے تاکہ ہمیں وہ سمپل ہارمونک موشن کا concept جو وہ clear ہو جائے تاکہ کوئی query ہماری باقی نہ رہے چلیں let's start کرتے ہیں سب سے پہلے بیٹا اس کی جو فیچر ہے سب سے پہلی جو فیچر ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو acceleration ہے وہ always acceleration ہے acceleration always directly proportion ہوئے گی directly proportional to displacement teller feature کیا ہو گیا کہ جو acceleration of the body ہے vibrating body جو یہ accelerate کر رہی ہوگی body executing in fhm harmonic simple harmonic motion perform کر رہی ہوگی اس body کا جو acceleration ہے وہ always directly proportion ہوتا ہے displacement کے یہ تو بیٹا ہم نے second lecture میں ہم نے اس کو prove بھی کیا تھا کیا prove کیا تھا جو acceleration ہوتا ہے وہ always directly proportion ہوتا ہے اس کی displacement کے ہم نے اس کو discuss کیا تھا کہ یہ displacement ہوتا ہے یہ acceleration ہوتا ہے یہ proportionality sign ہے اور significance of negative sign بھی ہم نے discuss کر لیا تھا ایسی یہ دا next پر چلتے ہیں next پر ہم نے discuss کیا کہ acceleration کی direction ہے کیا ہے جو acceleration کی direction ہے acceleration is directed towards directed towards mean position اچھا بیٹا یہ بھی ہم نے سب سے پہلے discuss کر لیا ہوا ہے discuss کیا تھا میں نے آپ لوگوں کو بریفلی یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اگر ایک بوڈی ایک fix point کے round execute کر یہ SHM simple harmonic motion vibratory motion perform کر لیا یہ ہمارے پاس extreme points ہیں یہ mean position ہے تو اس میں always acceleration کی direction ہوتی ہے وہ direction میں ہوتی ہے towards the mean position یہ acceleration کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویکٹوریل فارم ویکٹر کی ریپریزنٹ کے لیے لگاتے ہیں آپ لوگ نے نایت میں پڑا ہو ٹھیک ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بریفلی ڈسکس کر دیا تھا how direction of the acceleration is always directed towards the mean position four جو ہمارے پاس پارٹ ہے اس کا fourth point ہے وہ یہ کہتا ہے جو ہمارے پاس simple harmonic motion ہے perform کرنے کے لیے ہمیں ایک vibrating body کی ضرورت ہوتی ہے مطلب کہ simple harmonic motion کون perform کرے گا is performing by by is performing by simple harmonic motion is performing by vibratory motion سب سے پہلے بیٹا سب سے پہلے lecture میں ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ vibrating body ہوتی ہے اور vibrating body کی special kind جو vibrating body motion کی special kind وہ simple harmonic motion تھی ابھی تک ہم نے جو تین features پڑھے ہیں سب سے پہلا جو acceleration ہے وہ always directly proportion to کس کی ہوتا ہے اس کے displacement کے یہ ہم نے پروف کر لیا ہوا تھا اس کے بعد کہہ دیا اس میں کہ acceleration جو always directly toward اس کی direction ہو گی وہ کس کی طرف ہوگی mean position کی طرف کس کی طرف ہوگی mean position کی طرف چوتھا پوائنٹ یہ کہہ دیا جو ایسا چرمی performing by a vibratory motion about a fixed point اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی خاص point کے گرد والی جو motion ہے to and fro کبھی force جائے کبھی back جائے اس کا مطلب آگے اور پیچھے والی motion ہے اس کو کیا کہیں گے vibrating motion کہیں گے اب آؤ کا fixed point جس میں نے آپ لوگ previously یہ سمجھایا تھا o یہ b تھا ہمارے پاس یہ ایک stream point اور بیٹا جو mean position کو مرکزی point بھی کہتے ہیں مرکزی نکتا یا مرکزی point بھی کہتے اس کی ارد گرد کی جو motion ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ایک fixed vibratory motion کو perform کر رہا ہے ہمیں تین points کو پتہ چل گئے fourth point بیٹا یہ ہے اس نے fourth لکھے ہمیں میں ایک point کو split کر کے بیان کروں گا بتاؤ گا ایک اس نے یہ کہا کہ at extreme positions at extreme positions جو velocities ہوتی ہیں پہلے تو آپ مجھے بتاؤ velocities کیا ہوتی ہیں وہاں پر maximum ہوتی ہیں یا minimum ویڈیو پاست کرو ایک دفعہ لیکچرز کو دوبارہ ریویو کرو یا دوبارہ ذہن میں لاؤ سر نے کیا بتایا تھا دوبارہ اس ویڈیو کو پاست کر دوبارہ دیکھنا تو بیٹا آپ لوگ نے جو بتایا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ at extreme position جو velocities ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں minimum zero ہوتی ہیں یا minimum ہوتی اور maximum کہاں پہ ہوتی ہیں at mean position پہ جو velocities ہوتی ہیں وہ maximum ہوتی ہیں at mean position پہ اور جو minimum ہوتی ہیں وہ at extreme position پہ ہوتی ہیں بیٹا یہ یاد رکھنا at mean position maximum ان چیزوں کو یاد رکھنا آپ لوگ کہ minimum کہاں پہ maximum کہاں پہ بیٹا ہم سے کس بنتے ہیں آپ لوگ کے دوسری بات جو ایک last point تھا last point کیا تھا ہمارے پاس جو میں نے split کیا ہو ہے number three point کو میں نے split کر دیا جو book میں number three point ہے اس کو split کیا ہو ہے وہ کہتا ہے جو add extreme positions ہے add extreme position پر acceleration ہے وہ اچھا بیٹا آپ لوگ کی رائے کیا ہونا چاہیے تھا acceleration کو maximum یا minimum minimum ہونا چاہیے تھا یا maximum ہونا چاہیے تھا آپ لوگ comment box میں لازم comment کر دیئے گا add extreme position acceleration جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے maximum اب ہم اس کو discuss کرتے ہیں یہ minimum ہوتا ہے اور mean position پر یہ minimum ہوتا mean position پر minimum ہوتا acceleration maximum ہوتا extreme position پر جب lost is maximum ہوتا mean position پر اور acceleration جو mean position پر ہوتا ہے وہ minimum ہوتا ہے جب کہ velocities mean position پر maximum ہوتی ہیں یہ relations تھی یہ تو آگی ہمارے پاس features آگی یہ long question آپ لوگ کو کہا سکتا ہے discuss the features of simple harmonic motion اس کے بعد ہمارے پاس آگیا بھائی these are related کہ یہ کیا ہو گیا کہ velocity minimum ہوگی extreme positions پر mean position پر maximum ہے چلو اس کو ہم نے discuss کر لیا previous lectures میں لیکن یہ کہ بات ہوگی ہے extreme position پر acceleration maximum ہے mean position پر minimum ہے حالانکہ body extreme positions پر rest پر ہوتی ہے بیٹا یہ سوچ نا یہ کس طرح ہے آئے میں آپ لوگ کو یہ بھی سمجھ آجتا ہوتا ہے maximum اور minimum بیٹا جب body move کر آتی ہے نا extreme ہمیں پتا ہے جو acceleration کا format ہوتا ہے final velocity minus initial velocity by time ٹھیک ہے جب ہم extreme at extreme positions پر ہوتے نا extreme positions پر تو یہ final velocity ہوتی وہ zero ہوتی ہے اور v i over v t کا answer maximum آ رہتا ہے a is equal to minus v i over v t اور یہ minus یہ شوک کر رہا ہے کہ decelerate ہو رہی ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا v f کو zero put کی ہے final velocity کیا تھی جب b point یا a point پر جا کے کیا کر جاتی تھی یہ a point ہے b point یہ دونوں point پر رکھتی تھی تو اس کی final velocity zero acceleration کا answer v i over t maximum result ہے but but at mean position پر mean position پر final velocity اور initial velocity کا difference وہ minute سے ہوتا ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں v f minus v i کا جو answer ہے وہ بہت minute ہے مطلب minimum ہے minimum over t لکھیں گے تو اس کا answer ہمارے پاس بہت چھوٹا آتا ہے جس کی وجہ سے acceleration ہے وہ minimum ہوتی ہے at mean position اور maximum ہوتی ہے at extreme position اس total کا answer کیا جگہا minimum اور جب کہ یہاں پر acceleration کا answer کیا جگہا maximum at extreme position پہ maximum ہو رہتا at mean position پہ minimum moment ہوتا ہے آج بیٹا ہم نے جو discuss کیے ہیں وہ کیے ہیں features of simple harmonic motion اس میں ہم نے سب سے پہلے کچھ ساری بات میں پہلے پڑی ہوتی کوئی کوئی بات lc نہیں ہے جو ہم نے نئی آج پڑی ہے صرف ایک بات سوائے اس کے کہ یہ ہم نے آج ایک نئی چیز پڑی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا proof بھی بتا دیا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہوتا ہے topic ہمارا یہ تھا features of harmonic motion اس کو میں summarize کر دوتا ہوں acceleration always directly position displacement کے acceleration کس کا vibrating body کا کس vibrating body کا ٹھیک ہے بات اس کے بعد acceleration always اس کی direction جو تھی mean position کی طرف ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں پتا چلا جو simple harmonic motion is performing by vibrating body about a fixed point کہ simple harmonic motion کو perform کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سی body کا ہونا ضروری ہے vibrating body یہ یاد رکھنا اگر if the body is not a vibrating body then simple harmonic motion is not performing by that body کہ simple harmonic motion performer نہیں کر سکتی اور جو mean position ہوتی اس کو مرکزی نکتہ بھی کہتے ہیں مرکزی جگہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں پتا چلا کہ at extreme positions پر velocities ہوتی ہیں minimum کی ہوتی ہیں اور at mean position پر maximum کی ہوتی یہ ہم نے previous lectures میں ڈسکس کر لیا دیتا ہوں ہم نے acceleration کو دیکھا acceleration کی mean position پر کیا ویلیوز ہیں اور extreme positions پر ہمیں پتا چلا extreme positions پر maximum ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہاں پر final lost zero جاتی اس کا overall answer maximum آتا initial lost zero نہیں ہوتی یاد رکھنا initial lost اس سے پہلے والی lost ہوتی وہ zero نہیں ہوتی اور at mean position پر minimum کیوں ہوئی رکھتا ہے کیوں کہ اس کا final جو velocity کا difference ہے وہ بہت minute ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا over answer کیا رہا ہوتا ہے minimum آرہ ہوتا ہے اچھا میں لوگوں کے دوبارہ یہ discuss کر دیتا ہوں کہ جو velocity ہیں وہ mean position پر mean extreme position پر کیوں minimum ہوتے ہیں میں پتا ہے kinetic energy کیا ہوتی ہے at kinetic energy at mean position پر maximum کیونکہ velocity وہاں پر بہت زیادہ اور ہی ہوتی ہے velocity مطلب بہت speed سے وہاں سے گزرتی ہے بھوڑی بھائی بھائی کرتے ہوئے اسی ویڈا سے kinetic energy جو ہے وہاں پر maximum ہے اور جس کی ویڈا سے velocity بھی maximum ہے اور mean position پر کیا ہے ہمارے پاس mean position پر sorry extreme position پر kinetic energy ہمارے پاس ہے minimum کیوں وہاں پر velocity body روک جاتی جب روک جاتی تو velocity zero ہوگی ٹھیک ہے پیٹا جب velocity zero ہوگی تو kinetic energy zero zero جب kinetic energy zero تو اس کا مطلب body in a static mode اور rest mode تو لہٰذا یہ آج کے lecture تھا بیٹا if you have any query then you will comment the question in the comment box in the description of the this video اور بیٹا آپ لوگ کو کوئی بھی چیز نہ سمجھ آئے یا کچھ بھی problem ہو آپ لوگ سکتے ہیں comment box مجھ فری پوچ سکتے یہ بتا دیں یا آپ لوگ مجھ پوچ سکتے zoom meeting ڈی بھی اور آج کے lecture summarize کر دی ہے اگر آپ کو پھر بھی مسئلہ وغیرہ ہے تو آپ مجھ پوچ سکتے comment box میں سکتے اللہ حافظ